السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس پہاڑ کے اولے سے میں مختصر تعریف کرانے چاہوں گا آپ نے سنا ہوگا غار سور کا نام جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حجرت کے موقع پر جب کفار ان کے پیچھے پیچھا کر رہے تھے تو یہاں اللہ پاک نے اپنے نبی کی اور ساتھ صحابی حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائی تھی یہ پہاڑ یہاں سے کافی انچا ہے بہت انچا ہے بلکہ اگر آپ سمندر کے حساب سر دیکھو تو پھر یہ ہزاروں کے حساب سے اوپر انچا ہے سمندر کے جو لیول ہوتی ہے اس حساب سے پھر یہ بہت انچا ہے شاید کیمرے میں زیادہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں کہ یہاں سے کتنا انچا ہے چونکہ جب آپ ریل میں آئیں گے دیکھیں گے اس پہاڑ کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اوپر چڑھے تھے پیدل بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ پنجو کی پل چل رہے تھے تو ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسا چل رہے ہیں اپنے انگلیوں سے پورا قدم نہیں لے رہے تھے تو فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ہمارے قدموں کا پتہ چلے تو پھر ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا انہوں نے آپ کو اٹھائے کندے پر اور اوپر لے کے گئے تو میں سوچ رہا ہوں آج اس گرمی میں ہم پیدل خود نہیں چڑھ سکتے اور ابو بکت صدیق رضی اللہ عنہ اپنے حضور اپنے حبیب کو اپنے کندے پر اٹھا کر اوپر لے کے گئے وہ سارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہوں کفاریہ تک پہنچ گئے تھے اللہ فاق نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی جس کو ہم سپائیڈر بھی کہتے ہیں یا مکڑی جس کو مکڑی کا جھالہ کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی تو یہ وہ پہاڑ ہے اور غالباً اسمار رضی اللہ عنہ یہاں اپنے نبی کے لئے اپنے نبی کے لئے گھانہ لے کے آیا کر دی تھی اور حرم شریف یہاں سے میرے خیال سے اگر آپ پیدل آو گے تو آپ کو کم از کم گھنٹے سے دو تین گھنٹے آپ کو پیدل لگ جائیں گے تو اچھی صحابہ کی زندگی اپنے دے کے بندہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دے کے تو آپ کو بہت عجیب لگے گا ان پہاڑوں کے بیش ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے یہاں پہ ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ یہاں پیدل چڑھتے بھی ہیں اوپر وہاں پہ غرہ سور کی طرف تو یہ ایک مختصر آپ کو یہاں کا تعرف کرانا تھا والسلام علیہ وسلم